لوری جھلائے جھولے گڑیاں خواب جگائے دیکھے گڑیاں میری گڑیاں باہر میرے لیے ایک بہت اچھا سا وکیل کا جو مجھے یہاں سے نکالے میری زمانت کرو ہے ایک دفعہ میں باہر آگیاں سب کو دیکھ لگو امی میں اتنے سالوں سے آپ لوگوں سے دور تھی آپ لوگ پھر سے مجھے خود سے دور کر دیں گے میں آپ لوگوں کو تھوڑ کے کئیم بھی نہیں چاہوں گی امی کئیم بھی نہیں کئیم بھی نہیں بس آب وہ بندہ یہ رہا ہے در تیرا ناٹک ختم آج بھی ایک ایک چیز ریکارڈ میں موجود ہے وہ لگ بات ہے کہ تم پولیس سے بھاگتے پھر رہے تھے یہ بتاؤ اب ہوگا کیا ہے سزا ہو سکتا ہے تمہیں پھانسی کی سزا بھی ہو پھانسی؟ کیا بات کر رہے ہو؟ کسی پر ظلم کرتے وقت یا تو ہمیں دولت کا نشاہ ہوتا ہے یا پھر طاقت کا ہم یہ بھول جاتا ہے کہ وقت کا پئیہ وہیں آکر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا کچھ کر لو وکیل صاحب مچالو مجھے میرے خیال سے تمہارے ماباپ نے تمہارا نام ہی غلط رکھا جابر جبر کرنے والا اور اس نام کا اثر تمہاری ذات پر بھرپور پڑا اڑالو وکیل صاحب تم بھی مزاک اڑالو میں مزاک نہیں اڑا رہا سچ بتا رہا ہوں خیرت تمہارا وکیل ہونے کے ناتے میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ہو لیکن تم ایک بات جان لو یہ سزا تو تمہیں بہت بڑی ہوگی میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے مچالو مجھے مچالو وکیل صاحب اللہ مالک ہے بس اللہ پر بھروسہ رکھو تمہاری ذہنی ڈینشن کم ہو جائے پریشان مچ ٹیگے میں چلتا ہوں یا ہے سونا جی ماما تم میری بیٹی ہو جی ماما مہ آپ کی بیٹی ہے بیٹی تم مجھے چائے بنا دو گی مجھے چائے پینی ہے میں کسی سے بولتی نہیں نہیں مجھے بیٹی کے ہاتھ کی چائے پینی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں میں ادھر بیٹھی ہوں ایسے ایسے مجھے چائے لا دو میں ادھر ہی بیٹھ کے پیوں گی میں انتظار کر روں گی تمہارا اچھا پکا آپ کئی نہیں جائیں گی نا پرامس کریں مجھے یہیں پہ ہاں یہ لوگ مجھے کہیں جانے بھی نہیں دیتے میں نے کتنا کہا ہے میں نے فارس کو ڈھونڈنا ہے میں نے فارس کو ڈھونڈنا ہے اب بھی جاتی ہوں فارس کو ڈھونڈنا ہے تب ہی ملے گا وہ اب بھی بیٹی اندر چلی گئی ہے نا اب میں فارس کو ڈھونڈ اہ ادھر ہوگا فارس 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 یہ نہیں دیتے آپ کو ڈھونڈنا ہے آپ کو ڈھونڈنا ہے آپ کو ڈھونڈنا ہے masking baking Ook inking ira パamer boyfriend 5 yoga ڈھونڈ kien buzzer �a éma niveau grappling curling swallow SOUND cling berly فارس 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 تائم مي تائم مي کیا هو سارش وہ وہ مما کیا هو مما میں انھیں گارڈن لے گئ foul وہ نہیں مل رہا écrit وہ کidاب بھی نہیں کuffed shorter ک Creating آرفا، انہیں گارڈن لے گئی تھی وہ نہیں ہے اور گیٹ بھی کھلا ہے اور ماما بھی نہیں مل رہی چو بھر سانے آرفا وہ میرے بیٹے فارس کو دیکھا ہے؟ کون فارس؟ وہ گزرا ہوگا نا یہاں سے فارس؟ نہیں میں کسی فارس نہیں نہیں تم نے دیکھا ہوگا نا مجھے مجھے آگا لو پڑا مجھے بتاتا ہے نہیں کچھ روحان آرفا کہیں نہیں مل رہی پورا گھر ڈھونڈ لیا ہم نے اب سہریش گئی ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا؟ ماما روم میں نہیں ہے؟ تھا نہیں بیٹا سہریش نے اسے لون میں بٹھایا تھا اس کے بعد وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آئی کہ گھر کا گیٹ کھلا ہے اور آرفا بھی نظر نہیں آ رہی بیٹا ہم نے پورا گھر دیکھ لیا لیکن آرفا کہیں نہیں مل رہی پیرا تو دل بہت گھبرا آ رہا ہے تائی امی آپ نے صحیح سے دیکھا ہے پورا گھر کو تلاش کیا ہے پورے پورا گھر دیکھ لیا میں تو سہریش کو نیبر بھی بھی بھیجائے کہ کیا پتہ کسی کے گھر نہ چلی گئی ہو پلیز بیٹا جلدی جا کے اپنے امی کو ڈھونڈ کر لاؤ میں جا کے دیکھتا ہوں زارہ دونڈ نہیں کہیں ہوں گے میں دیکھوں آپ پریشان ہوں اللہ سنے وہ مل جائیں گی تھانی رمل وہ کس حال میں ہو گئی موسیقا موسیقی آمامو, آگے موسیقی ملنے تمہارے سیوہ میرے خاندان میں سکھوئی نہیں ہے جس نے جیل کی حافظ کھائی ہو ایسا تو مت بولو تم بھی یہاں کھڑے ہو جیل کی ہوا کھا رہے ہو مجھے تمہاری طرح زبان چلانے بھی آتی ہے تو سیکھ لو مجھے باہر نکال دو سب سکھا دوں یہ اطلاق کے ایک آگز آتھ ہے ان پہ دسکت کرتا دیرو آو وقت اور حالات کے ساتھ معاملات بھی بدل جاتے ہیں پہلے میں ان کاغذوں پہ سائن کرنے کے لیے گھر نام کروانا چاہتا تھا اب میں ان کاغذات پہ جب ہی دستخط کروں گا جب تم مجھے یہاں سے باہر نکال ہو گیا میری بیٹی کو تلاق نہیں دو گیا تو میں اطلاق سے بھلا کر کیس تائر کر دو گا نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے مامو میں ایسا کر کے رہوں گا کیونکہ مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ کوئی بھی چیز آسیز نہیں ہے مامو مامو پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ مجھے بچالو مامو میں وعدہ کرتا ہوں میں مدیہ میں کوئی ظلم نہیں کروں گا اس کے آگے پیچھے کتے کی طرح دو بھلاتا بھیروں گا مجھے پلیز بچالو مامو کتے دو طرح کے ہوتے ہیں جابیر ایک پالتو اور ایک ہمارا پالتو کو دیکھر کی افاظت کرتے ہیں اور اوارا کتھا لوگ کو نوشتا ہے کاٹتے ہیں اور تم ایک اوارا کتھے ہو جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا مامو 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 اے اکسر نہیں چھوڑ کے جاؤ مجھے مامو مامو بچالو مجھے مامو ممو کھوڑھو بے تمہارا بچالو مجھے مامو 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 سمینہ مجید کی اپیل مسترد کر دی ہے عدالت میں جلدی اس کو فانسی پر لٹکا جائے گا تم دیکھنا اس کو اس کے کیے کی سزا ملی گی اور بہت سخت سزا ملے گی کیا بات ہے یہ خبر سنگر مطمئن نہیں ہے آرفہ چلی گئی یہ گھر سے آرفہ چلی گئی؟ کہاں چلی گئی ہے؟ اس سیرش اس کو یہاں بٹھا کے گئی تھی اور وہ اچانک گھر سے باہر چلی گئی گھر سے باہر چلی گئی ہے؟ تو کوئی کوئی وہاں سے دھونڈنے کے لیے بچے گئے لیکن کسی کو نہیں ملی ہے کسی کو نہیں ملی ہے میں جاتا ہوں ان سے دھونڈنے کے لیے کہیں گئی ہوگی کہیں نہیں گھومی گی وہ ہاں پلیس آرہی میں روحان کو بھی لے جائیں وہ روحان نے پولیس میں رپورٹ اچھ کر آئی آپ دیکھ لیں پتہ آپ کو مل جائے ٹھیکی میں دیکھوں میں دیکھوں پریشان نہیں ہو روحان سارم بیٹا سچ کہتے ہیں مجھے لوگ بورے کام کا بورے انجام ہوتا ہے کاشمہ جید میں یہ سب پہلے سمجھ آجا دوں تو آج تم میرے ساتھ ہوتے ہیں designer dersenh ہ مارو! 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 فرزانہ میں نے مدیا کی کولا کا قصہ میں جما کروا دیا وقیل کر رہا تھا کہ تین مہینے میں کولا ہو جائے گی امی کاش کاش کے اپنہ جابر سے میری شادی کرنے میں ہیتنی جلدی نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ تو مدیا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئے بہت بڑی بھول ہو گئے ہم سے ہمیں ماف کر تو شاید یہ سب کچھ میری حرکتوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے مجھے میرے عمال کی ہی سزا ملیا ہے نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے تم کیوں ایسا سوچ رہی ہو ایسی ہی بات ہے امی کتنی بری تھی میں رمل کے ساتھ کتنا برا کیا میں نے اس پہ انزام لگائے میں کچھ کر دیا اس کے ساتھ یہ سب کچھ میری حرکتوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے موسیقی 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 روحان بیٹھا، عارفہ کا کچھ پتہ چلا؟ تایبوب، میں مہمہ کو ڈھومڈون کر تھکیا ہوں، پتہ نہیں کہاں پر ہوں، کس حال میں ہوں۔ جب رمل گم گئی تھی نا، تو ہم بھی اسی طرح اسے ڈھومتے تھے۔ لیکن اس کا کچھ پتہ چلتا تھا، اتنے مایوس ہوکے گھر واپس لوٹتے تھے بٹا کے جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن تایبوب ابھی تو ان کو گھر سے گئے وے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ کس حال میں ہوں گی، کہاں پر ہوں گی، کچھ کھایا بھی ہوں گے، نہیں کھایا ہوگی۔ بس رہا ہم بٹھ، ہمت کرو۔ بس دعا کرو کہ وہ جہاں پہ بھی ہو اللہ کے حفظ و امان میں ہو۔ جب خود آرفہ کی بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ امین، کچھ سمجھ میں نہیں آگا۔ بٹھ، میں نے بھی بہت کوشش کی، اسے ڈھونڈنے کی، لیکن اس کا کوئی حدا پتہ نہیں چل با رہا۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ پولیس سے پتہ کیا؟ موسیقا 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 ہم سے سچ میں بہت بڑی بڑی تھی ایک۔ رشید ہم نے مدیہہ کے معاملے میں بہت جلد بازی سے کام دی۔ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں اسے بہت ہی شریف انسان سمجھتا تھا۔ شکل سے شریف اور معصوم نظر آنے والوں پر کبھی بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ہے میں کسی پر اعتبار نہیں کروں گا۔ اس نے میرے اعتماد کو ٹیس بن جائے۔ اس بدبخت نے ایسا سبوہ سکھایا مجھے۔ جو میں زندگی بڑھنے ہی پھولوں گا۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے تو انسانیت سے اعتبار اٹھ گیا ہے لوگوں کا۔ ایسے ہی لوگ ناسور ہوتے ہیں معاشرے کا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ مدیہ آج کل بہت پریشان رہتی ہے۔ نہ مسکراتی ہے نہ بات کرتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ دگو فرزانہ تم اس کی ماں ہو۔ تم اسے سمجھاؤ۔ تم اس کو سمجھ سکتی ہے۔ جابیس اس کے جان چھوٹے تو پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کوشش کرتی ہوں اسے سمجھا نہیں۔ میں آپ سے بات کہنا چاہتے ہوں۔ بولو، کیا بات ہے؟ اسمان آپ ٹھیک کہہ رہے تھے رمل کی شادی کے لئے ہے۔ کہ اس کے شادی ہوگی تو اس سے جانا ہوگا، ہم سے جدا ہونا ہوگا۔ تو وہی بات کر رہی ہو تو جو میں تم سے کہہ رہا تھا اس دن۔ یہ بات نہیں ہے۔ ایک منٹ بھی رمل کو خود سے جدا کرنے کا سوچتی ہونا تو دل گھبرانے لگتا ہے میرا۔ سمینہ، نہ خود بھی نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اپنا آپ سے رمل کو جدا کروں۔ لیکن کیا کریں؟ لڑکیاں تو پرائی امانت ہوتی ہیں۔ ایک نہ ایک دن انہیں جانا پڑتا ہے اور یہی حقیقت۔ اسمان میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر رمل اور روحان کی شادی کر پاتے ہیں تو اس طرح رمل ہمیشہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی اور ہمیں اس انجدہ بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے لیکن سمینہ دونوں بچوں بھی پہلے مرضی جان لے اگر وہ اس میں راضی ہیں تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خاص طور سے روحان سے ضرور بات کرو اس بارے میں میں نے چاہتا کہ فورشلی کوئی چیز کروائی جائے میں کوئی سابت اس تھیر عمل کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتی لیکن میں معلوم کرواتی ہوں کہ روحان کی کیا رائے کس سے بتا کرواؤ گے؟ نہیں میں سارم سے کہوں گے بات کرنے کے لئے دونوں کی دوستی بہت ہے تو اچھا ہو جائے گا اگر سارم پوچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 무ہترم بنبان تاہیرہ مجھgeh !! بھئی میںو تک یہ دیکھنے آئی تھی کہ مہترمہ یہ ہیں ہیں یا پاکستان سے بہت میں تو پاکستان میں ہو کہ میں که جانا میں تو پتا ہے میرا سپورٹی نہیں بناو ہے ہیوں لیکن جات تو سکتی ہو اپنے ہزبند کے ساتھ شادي کر کے پاگل ہو گئی ہو کیسی بات کر لی ہو جناب امی نے مجھے یہاں بھیجا یہ تاس دے کے کہ میں آپ کی رائے پتا کریں امی نے جی نہیں ایمپوسیبل ہے یہ تا امی کو پتا ہے میں انہوں سے بتا چکے میں ایسا کوئی پتان نہیں رمل امی یہ چاہتی ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے سی گھر میں رہو واہ تو اچھی بات ہے میں بھی ایسا چاہتا ہمیشہ یہاں رہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری شادی بھی اسی گھر کے لڑکے کے ساتھ ہو مطلب اصل میں امی چاہتی ہے کہ تمہاری اور روحان کی شادی ہو جائے ہاں ہاں تاہرہ ایسا کیسے ہو جاتا میں نے تو ایسا کبھی کچھ بھی نہیں سوچا ضروری نہیں ہے کہ بچپن میں انسان جو سوچتا ہے بڑے ہوکے بھی وہی سوچ رہے ہیں رمل بڑی ہو گئی ہے تم اس معاملے میں میرے ماباپ کا جو فیستہ ہو کا جو منزور ہے مطلب تمہاری طرف سے ہاں ہے تم کیوں اتنا خوش ہو رہی ہے رملی ہے جو آئی دیا ہو لکھی آیا ہے وہ کیسے دیکھو بچپن سے ہم دونوں ساتھ رہے ہیں اس کے بعد میرا رشتہ اس گھر میں ہوا جہاں تمہیں آنا تھا اور اب تم اسی گھر کے لڑکے سے شادی کر رہی ہو مطلب ہم ممیشہ ساتھ رہی ہے مطلب ہم دونوں ساتھ رہے ہیں مطلب ہم دونوں ساتھ رہے ہیں روحان یہاں کیا کر رہے ہو یار مجھتے ہیں سارے ہم بس فارس کی یاد آگ رہے تھے اس کی یاد ہم سب کو آتی ہیں وہ تو ہماری یادوں میں زب رہا ہے چھے یہ بتاؤ کہ پڑے کام تھا ہاں یاد روحان تم سے کچھ پرسنل بات کرنے کی اگر تمہیں بُرا نہ لگے تو مائن نہ کرو تو ایچازت ہے کسی باتیں کرے ہو سارے تمہارے سے بائے دنیا میں میرے ہے ہی کون تم ہی تو میرے بھائی ہو تمہاری باتوں کا بھوڑا تھوڑی مانوں گا کسی باتیں کونو کیا باتیں ہم یہ بچا رہے تھے کہ تم سے تمہاری فیوچر کے بارے مباد کو تمہاری شادی کے بارے وہ لوگی چا رہے تھے کہ تمہاری شادی رمل سے ہو جائے تو کیسا روحان اگر ایسا ہو گیا نہ تو رحمل امی اببو کے آنکھوں کے سامنے رہی اسی گھر میں تم تو ہوئی اس گھر کی فرق ہے یار سارے میرا دنیا میں تائی امی تائی اببو کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے تبول ہے کیا پتہ میری ماما اور میرے مامو میں دونوں کی گناہوں کا ازالہ کر پاؤں شکریہ بھرو شکریہ بھرو شکریہ تم نے اس ٹو ٹی فیملی کو پھر سے جوڑ دیا ہے شکریہ 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 یہ نیوز ہم ہی جا کے ہمی ابو کو سنا اسلام علیکم اسلام بٹا وہ میں نے روحان سے بات کی ہے اور ہم ان سے شادی کی کیا کہا ہے روحان نے وہ یہ کہہ رہا تھا اب تو میرے بڑے تائی اور تائی ہیں جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ اس کا فیصلہ ہوگا کیا؟ ایسا کا ہے روحان یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے پاکی یہ بہت بڑی بات ہے کہ روحان ہمیں اس طرح عزت دے رہا ہے اپنے فیصلے میں ہمیں آگے کر رہا ہے کبھی کبھی حالات انسان کو اس نہج پہ لے آتے ہیں جہاں پہ اسے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں مگرمی یہ تو اچھی بات ہے نا تو آپ لوگوں کی فیصلے سے انکار نہیں کر رہا اور آپ بھی تو ہی چاہتی تھی چلو سیئے نا سمینہ تمہارے ایک الجن دو دور ہوئی تم چاہ رہی تھی نا کہ رمل تم سے دور نہ جائے آج یہ مسئلہ بھی تمہارا سوال کر دیا اللہ نے تم سے قریبی رئی بھی اللہ تیر اللہ خلاق شکر بس رمل کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو ذرا یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ وہ ایسا چاہتی بھی ہے کہ نہیں اس کی کیا رائے وہ راضی ہے اس رشتے کیلئے اگر وہ راضی ہے تو بس پھر ہم رشتہ فائنل کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے رمل میری بیٹی ہے عثمان اور میں جانتے ہوں کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوں گا پھر بھی میں رمل سے بات ضرور کروں سارے بیٹا ام پراؤڈ افیو امی آپ آئیں بیٹھیں کیا کر رہی ہو کچھ بھی نہیں اپنی امی کا ویٹ کر رہی تھی تو وہ میرے پاس آجاتے بس آنے ہی والی تھی آپ پیٹھیں آمی پریز کسی کا غمسہ ہے آپ ہاں بیٹھا ہاں بیٹھا رمل بیٹھا میں نے تاہرہ کو تمہارے پاس بھیجا تھا تمہاری اور آہان کی رشتے کی بات کی جی امی میں نے اپنا جواب دے دیا اسے ہاں بیٹھا سمجھو اور مجھو بہت خوشی ہوئی جانکے کہ ہمارے خوشی میں تمہاری خوشی ہاں پر بابا میرا سب کچھ ہی جیسا آپ لوگ کہیں گے میں بلکل ویسے ہی کروں گی جیتی رہو بیٹھا اب سکون میں ہوں امی وہ تاہرہ سے میں نے کچھ اور بھی کہا تھا ہم کیا میں چاہی تھی ایک دفعہ آپ لوگ روحان سے بھی بات کر لیں گے تو بیٹھا روحان بھی رازی ہے اس رشتے سے اسی لئے میں تمہارے پاس آئے فرزانہ ایسی بیٹھے بیٹھے مرے ذنب میں خیال ہے مدیہ کے فلا کے بعد کیا آپ نے علاق کوئے بات مدیہ کے لئے لہاں کی بات کچھ ہے اے رشید قسم سے آپ نے میرے موں کی بات چیل لی ہاں وہ دونے ایک جوستے کو بہت پسند کرتا ہے اس طرح ان دونوں کے ایک جوستے کے پشائم بچیں گے دل پر اب تو آرفہ بھی نہیں ہے اس گھر میں کہ کوئی مسئلہ ہو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ مدیہ کی شادی ہونے کے بعد اب وہ مانتا بھی ہے یا نہیں جس طرح وہ اس دن شادی کے لئے مدیہ کو لینے آیا تھا اور اتنے بڑے بڑے محبت کے دعوے کر رہا تھا اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے اس انکار نہیں کرنا چاہیے لیکن تم پھر بھی ایک بار تائرہ سے مشورہ کرنے پھر آگے بات کرنے ٹھیک ہے پہلے میں تائرہ سے مشورہ کرنوں پھر ہم روحان سے بات کرتے ہیں موسیقا حاجرہ رمل کی شادی کے لئے کمی نہیں رہنے چاہیے دیکھنا دونوں کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ پوری ہو مجھ سے پیسے لے لے موسیقا میں تمہیں دے دوں گی ٹھیک ہے ارے بھابی پیسو کی کیا بات کریں آپ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ بلکل بھی کنجورس دیں ہیں اور دیکھئے گا ہماری رمل کی منگنی ہے کتنی دھوم دھام سے سیٹنگ کرتی ہوں میں سب انشاءاللہ انشاءاللہ سیرش بیٹا تم نے کپڑے بنوایا اپنے لیے یا نہیں جیتا ہے امی میرے پاس ایک سوٹ ہے ارے ایک جوڑا کیوں تم اچھا سا نیا جوڑا مامی کے ساتھ جا کر لو ٹھیک ہے جو تمہارا دن کرے اس کو پلیز حاجرہ اچھی سی شاپنگ کرا دینا کیلو اور بھی ایک پیسو کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا یا مامی کو بتا دینا تینک یو تائی امی موسیقی اچھا جوڑا تا دینا کہ ہم نے جابر تے مدیا کا کھلا لے لیا ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ہم نے سچ پر بہت جلدبازی سے کام لیا بھر اس کا احساس ہمیں اب ہو رہا ہے اب سب کچھ گوا چکے لیکن بیٹا وہ میں نے تمہیں فون اس لیے کیا تھا کہ ٹھیک ہے بیٹا باد میں بات کرتا ہے موسیقی کیا ہوں امی آپ نے بات کیوں نہیں کی کچھ بچائی نہیں بات کرنے کے لیے کیا مطلب ایسے کیا ہوا ہے وہاں رمال اور روحان کی شادی کی تیاریاں ہو رہاں کیا ہوا کیا ہوا مدیا وہ ایک بار پھر سے جیب کون یہ رمل اور کون میں نے جب جب اسے ہرانا چاہا وہ جیت گئی ہے میں نے جب جب اس کو نیچا دکھانا چاہا اس کا جیب کا جھنڈا اوپر ہو گیا ایسا کیوں ہوا ہے ایسا کیوں آپ دونوں نے اپنے انا کے کھاتے ہیں میری کوئشوں کو دفن کر دیا موسیقی 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 موسیقی